اتر پردیش میں مافیا کا کھیل ختم ہو رہا لیکن بیہار میں کیا مافیا کو سمیہ سے پہلے رہا کرنی کی سیل لگنے جا رہی ہے اب آپ کے سامنے ایک طرف یوگی راج کے مافیا ہے جو مارے جا رہے ہیں جیل میں پریشان ہے خود سرنڈر کر رہے ہیں یا پھر سزا پا رہے ہیں دوسری طرف بیہار کے سوشاسن کے مافیا اور اپرادی ہیں جو عمر قید کی سزا پا کر بھی تیو وقت سے پہلے رہائی پا رہے ہیں رہائی کا ویرود سپریم کورٹ تک میں ہو رہا ہے اب تو بیہار میں دوسرے اپرادیوں کی بھی آنند موہن کی طرح رہائی کی مانگ اٹھنے لگی ہے آنند موہن کے بعد جیل میں بند دو اور نیتاؤں کی رہائی کے لیے مانگ بیہار میں کی جانے لگی ہے ہتیا کے دوش میں آر جیڈی کے چار بار سانسد رہے جیل میں بند چل رہے پربناتھ سنگھ کو رہا کرنے کی مانگ ہو رہی ہے تو باہو بلی نیتا اور پور ویدھائیک آنند سنگھ جس کے گھر سے ایکے فارڈی سیون رائیفل تک ملی اسے بیور جیل سے چھوڑنے کی مانگ ہونے لگی سوانڈ ووٹوں کی سیاست بیہار میں اپرادیوں کی رہائی کو لے کر تیز ہو رہی ہے جہاں سوانڈ کرانتی دل نام کی سنستہ چلانے والوں کی طرف سے پربناتھ سنگھ اور آنند سنگھ کو جیل سے چھوڑوانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی بات کہیں جانے لگی اچھلے ہفتے سہرسہ جیل سے رہا کیا گیا تھا اس کے بعد اب بیہار میں دوسرے نیتاؤں کی رہائی کی مانگ اٹھ رہی ہے بیہار میں ایک پوسٹر جاری کیا گیا ہے جس میں بیہار کے دو سورن باہو بلی نیتاؤں کو جیل سے رہا کرنے کی مانگ کی گئی ہے ایک نیتا پربناتھ سنگھ جنہیں ہتیا کے مقدمے میں سزا ہوئی ہے دوسرے آنند سنگھ جن کے گھر سے ایک ایفارڈی سیون ہتھیار ملنے کے ماملے میں سزا ہوئی ان دونوں نیتاؤں کی رہائی کے لیے پوسٹر بازی شروع ہو گئی ہے آنند مہن کی رہائی کے بعد اب پٹنا میں نئی مانگ جو ہے وہ اٹھنے لگی ہے دو نیتا جو جیل میں بند ہیں آنند سنگھ اور پربناتھ سنگھ ان کی تصفیروں والے پوسٹر بینر اس وقت پٹنا میں دیکھے جا سکتے ہیں اور اس میں بجابتہ یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ ان کو جیل سے رہا کیا جائے جیسے آنند مہن کو جیل سے رہا کیا گیا اسی طرح سے پربناتھ سنگھ جو اس وقت ہجاری باگ جیل میں بند ہیں اور آنند سنگھ جو آرمز ایکٹ کے اندر جن کو دس سال کی سجا ملی ہے ان کو جیل سے باہر لانے یا رہا کرنے کی مانگ جو ہے اٹھی ہے اور سوڑن کرانتی دل جو ہے وہ اس پوسٹر کو لے کر کے سامنے آیا ہے سوڑن کرانتی دل کے آپ ادھکش ہیں کیوں یہ پوسٹر لگایا آپ نے کیا دماغ میں کونسی بات نشیط طور پر جیس طریقے سے راجی سرکار کا ایک جو اعتیحاسک فیصلہ آنند مہن جی جو ہمارے ابھیوابک تل لے ہیں ان کو لے کر کے جو آیا ہے یہ کہیں نہ کہیں بہت ہی سرانیے قدم بیہار سرکار کا ہے اور راجی سرکار سے یہ میرا آگرہ ہے ان تمام دو لوگوں کو بھی راجی سرکار کوئی نہ کوئی نیم نکال کر ان لوگوں کو بھی ریہا کیا جائے اور باہر کیا جائے چاکہ اپنا جو جیون آگے کا ہے یہ سیوا کے روپ میں بیہار کی تمام جنتہ کے ساتھ دے سکے یہ ڈیمانڈ ہے ان کی اور یہ پوسٹر اس وقت آکرسن کا کندر ہے اور کہیں نہ کہیں بیہار کی سیاست میں ایک نئی بہت چھڑ گئی ہے کہ جیسے آنند مہن کو ریہا کیا گیا ویسے ہی آنند سنگھ اور پرحونات سنگھ کو جیل سے ریہائی دلائی جائے سیوی کامرہ پرسن آنند کے ساتھ سیبو سان آج تک پٹنا